اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی مایوسی گناہ ہے جی ہاں یہی بات آرمی چیف جنرل آسمونید نے آج ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے قومی کنمنشن سے خطاب میں کہی ہے مگر لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان اور خاص طور پر جو حکبران اتحاد ہیں اور حکبران جمعہ نون لیگ نواز شریف اور ان کے جو اب وزیراعظم شہباز شریف وہ مایوس ہو چکے ہیں اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں آئے گی کبھی سیویلین بالا دستی نہیں ہوگی اور اس مایوسی کی ایک جھلک وزیراعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے حالیہ ایک سرکاری پولیسی میں دکھائی دیتی ہے جس کے تحت ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے مسائل سے نوٹنے کے لیے ایک ذرعی انقلاب جو ہے وہ لایا جائے گا اور وہ ذرعی انقلاب جو ہے وہ کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوگا وہ کوئی فکری انقلاب نہیں ہوگا وہ کوئی سائنسی انقلاب نہیں ہوگا وہ ایک فوجی انقلاب جی ہاں فوجی انقلاب ذرعی انقلاب اور فوجی انقلاب فوجی انقلاب اس لیے کہ یہ انقلاب کوئی یہ سیاسی لیڈروں کے ذہن کی اختراہ نہیں ہے کوئی نواز شریف کے ویژن کی اکاس نہیں ہے کوئی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی تصویر نہیں ہے یہ جو ذریعی انقلاب ہے یہ باقاعدہ طور پر پاک فوج کے حوالے کیا گیا ہے کہ انہوں نے لانا ہے لگتا یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہیں خاص طور پر نون لی وہ اس بات پہ اب انہوں نے اتفاق کر لیا ہے یا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اب یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے اور جب تک کسی کی مدد ان کو نہیں حاصل ہوگی یا جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں ملے گی ان کو وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے تو ان کا کوئی ضرورت نہیں ہے ملک میں نوجوانوں کو شعور دینے کی ووڈ کو عزت دو کا بیانیاں چلانے کی اپنی سیاسی کارکونوں کو متحرک کرنے کی ان کو ضرورت یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہو تو وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے اور خاص طور پر اگر موجودہ حکمرانوں کے جو بڑے سیاسی مخالفین ہیں اگر وہ میدان سے ہی آؤٹ ہو جائیں تو پھر تو اور بھی زیادہ آسان ہو جائیں گے یہ اور بات ہے کہ پہلے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جب اسٹیبلشمنٹ نے جن کا نام جنرل فیض اور جنرل باجوہ تھا انہوں نے مائنس نواز شریف کر کے عمران خان کو اقتدار میں لائیا تھا تو اس لیے اب نون لیگ کو بھی بظاہر سمجھ آگئی ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں پبلک لیول پہ بھی کہ اب مائنس عمران خان ہوگا تو یہ اقتدار میں آئیں گے اس کے لیے جو انقلاب ہمارے سیاستدانوں نے لانا تھا ہماری سیاسی جماعتوں نے لانا تھا جن کے منشور جو ہیں ان کے کاغذ کالے ہو گئے ہیں جن پہ لکھا ہو گئے ہیں ہم ذریعہ انقلاب لائیں گے ملک میں اب وہ انقلاب وزیراعظم شباز شریف اور ان کی نون لیگ نے وہ اس کو انقلاب کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے وہ ذریعہ انقلاب اور وہ ٹھیکہ ملا ہے پاک فوج کو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج کے پاس بڑی مہارت ہے طبیل عرصے سے وہ فارمنگ کے شعبے میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور ڈیری فارمنگ ایگری فارمنگ اس میں کوئی شک نہیں ان کی افرادی قبط بھی ہے اور شاید ان کے پاس مشینری بھی ہے مگر پھر چوالیس لاکھ اکڑ زمین کی نشاندہی کی گئی ہے پورے ملک میں اور بغیر کسی بولی کے بغیر کسی بٹ کے شباز شریف نے ان کی حکومت جانے سے ایک مہنا پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ یہ جو زمین ہے یہ فوج کے حوالے ہیں اور وہ اس میں کاشتکاری کریں گے ذریعہ انقلاب لائیں گے اس میں جو فصلیں ہوں گی جو پھل ہوں گے جو خراک ہوگی اس کو ایسی کوالیٹی کی خراک ہوگی کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے گا دوسرے ممالک کو عرب ممالک کو چند دوسرے ممالک کو پھر اس سے ذرہ مبادلہ حاصل ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی سکیم ہے بہت ایمبیشیس سکیم ہے اور اس میں کوئی شاک نہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا بہت بڑا فائدہ ملے گا مگر پرابلم یہ ہے کہ کس قیمت پہ ہم جو ہیں یہ ذرہی انقلاب کو کیامیاب کرنا چاہ رہے ہیں ہم آئین کی قیمت پہ ہم سیاسی عمل اور جمہوریت کی قیمت پہ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم جو اوپن کمپٹیشن کی قیمت پہ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں اس لیے کہ پاک فوج پہلے ہی ان کی بہت سارے معاشی شعبوں میں اجارہ داری ہے کنٹرول ہے اب اس کے بعد جو ذرات سے جڑے جتنے بھی شعبے ہیں اور ان شعبے میں جن میں پاک فوج کی بھی سرمایہ کاری ہے اس سکیم کے بعد پاک فوج کے ان شعبوں کو ایک اجارہ داری ملے گی مثال تو پہ چھوڑ سی مثال ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پہ جب یہ ذرعی انقلاب کے لیے سرگرمیاں شروع ہوں گی اجناس کی پیداوار کے لیے تو اس میں خاد کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے پھر فوجی فرٹلائزرز اور جو پاک فوج کی دوسرے ادارے ہیں جو بینک ہیں اسکری بینک ہوں گے تو جتنے بھی متعلقہ شعبے ہیں ان کو بھی بوسٹ ملے گا تو کیا پاکستان میں کوئی سیویلین سرمایہ کار نہیں ہیں پاکستان میں کوئی دوسرے سیویلین شعبے نہیں ہیں کہ جن کو یہ حق تھا کہ زراد کے شعبے میں ان کو بھی سرمایہ کاری کا موقع ملتا اور پھر کیا پاکستان کے اندر جتنے بھی ذرعی تحقیقاتی ادارے ہیں ریسرچ انسٹیوٹ ہیں جو ذرعی انیورسٹیز ہیں کیا ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے اور پھر کیا لاکھوں بیروزگار نوجوان جو ہیں پاکستان میں جن کا دماغ ماشاءاللہ سے عمران خان نے خراب کیا ہوا ہے کیا حکومت کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کو لاکھوں نوجوانوں کو آسان شرائط پر کرزے دے کے ایسی بنجر زمینوں پر ذرعات کے لیے راگب کیا جاتا کاشتکاری کے لیے راگب کیا جاتا ان کی تربیت کی جاتی تو کیا یہ جتنے سیویلین تحقیقاتی ادارے ہیں یا ذرعی ماہرین ہیں یا نوجوان ہیں جو بیروزگار ہیں لاکھوں کی تعداد میں کیا ان کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اس شعبے میں آتے ہیں اور پھر فوڈ سیکیورٹی سے مراد کیا ہے فوڈ سیکیورٹی سے مراد کھیتی باڑی کے گرد خاردار تار لگانا نہیں ہے پھلوں کے درختوں کے اوپر کوئی بندوق بردار محافظوں کو تائناتی نہیں ہوتا فوڈ جس میں سیکیورٹی کا لفظ آگیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری سرگرمی ہی جو ہے سیکیورٹی کے اداروں کے حوالے کر لیں تو میرے خیال میں مکمل معلوس ہو چکی ہے نون لیگ بھی اور نواز شریف بھی اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں تو ایک ایسی کوشش کر لیں کہ ایک دفعہ پھر اقتدار میں آ جائیں کیونکہ موقع بڑا اچھا ہے اور پہلے بھی فوج جو مانگتی رہی ہیں ان کو ملتا رہا ہے ہر دور میں عمران خان بھی کرتا رہا ہے نون لیگ بھی کرتا ہے نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں کافی آتا ہے تو اب شباز شریف صاحب نے بھی کر دیا ہے اور خاص طور پر ایسا کرنے سے اگر ان کی اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں ان کے نزدیک اس سے بڑی اپرچونٹی تو کوئی نہیں تھی تو اس لیے ذرعی انقلاب کی قیادت اب جو ہے وہ نواز شریف پنجاب کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں اور پنجاب جو ہے ہمارے فود باسکٹ کہا جاتا ہے تو اس فود باسکٹ کا جو سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے اس نے ذرعی انقلاب کا ٹھیکا جو ہے اب پاک فوج کو دے دیا اور خود ہاتھ جار کے سائٹ پہ ہو گیا تو اب جو ذرعی انقلاب آئے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا معیشت کے بہت سے شعبوں پہ پہلے ہی جو سیویلین سرمایہ کار ہیں ان کا کنٹرول نہیں ہے سیاست پہ تو ماشاءاللہ سے جو سیاستدانوں کا کنٹرول ہے وہ سب کے سامنے سرمایہ کاری کے اوپر بھی اب کنٹرول حوالے کر دیا گیا ہے کہ باہر سے سرمایہ لانے والے بھی جو ہیں وہ سیاستدان یا سیاسی یا سیویلین نظارے ان کے باس کی بات نہیں ہے تو اس کے بعد جو معیشت ہے جو کاروبار ہے ملک کا جو بزنس ہے اس میں بھی ماشاءاللہ سے جو پاک فوج کے کاروباری ادارے ہیں وہ اپنا بڑا اہم رول ٹرمینیٹی رول پلے کر رہے ہیں تو پھر اب یہ جو رہ گیا تھا ذرعی انقلاب یہ بھی جو ہے موجودہ سیاسی قیادت نے اس سے ہاتھ چاڑ لی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کے اندر یہ سیاسی جماعتیں اور یہ سیاسی لیڈر کس مو سے جائیں گے وہ کہتے ہیں نا کہ کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اب کس منشور کے ساتھ جو ہے اس سیاسی جماعت یا نون لیگ جو ہے الیکشن مانگنے جائے گی اور کہے گی کہ ہم ملک میں ذرعی انقلاب لائیں گے آپ نے تو اس کو پہلی ٹھیکے پہ دے دی ہے تو اس میں آپ کا کیا کریڈٹ آپ کا کریڈٹ تب ہوتا کہ جب آپ نے یونیورسٹیوں کو ریسرچ گرانٹ دی ہوتی ذرعی ماہرین کو اٹھا کیا ہوتا نوجوانوں کی ایک فوج تیار کر کے آپ نے ان کے ذرعی انقلاب لائے ہوتا آسان کرزوں پہ آسان شرائط پہ کرزے دے کے تب آپ کریڈٹ لے سکتے ہیں مگر اب آپ کی اس مو سے کہیں گے کہ ہم ذرعی انقلاب لائیں گے ذرعی انقلاب اب سیاسی جماعت کوئی نہیں لائے گی یہ اعلان ہو گیا ایک قسم کا ذرعی انقلاب جو ہے اب وہ پاک فوج لائے گی تو یہ بڑی ایک افسوسناک صورت ہے حالہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی بات صلائیت ہے ہمارے ادارے پاک فوج اور آرمی چیز نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایک سال کے اندر ملکی معیشت ٹھیک ہو جائے گی اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ذرعی انقلاب اگر آتا بھی ہے تو صرف کھانا پینا جو ہے کسی بھی انسان کے لئے کافی نہیں عزت کے ساتھ کھانا پینا بھی بہت ضروری ہے تو ذرعات کے شعبے میں اوپن کمپٹیشن ہونا چاہیے کوئی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے مناپلیز نہیں ہونی چاہیے اور ذرعی انقلاب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ روٹی اور رزق پاکستانیوں کی جو ہے وہ کسی فرد وائد کے ہاتھ میں ہو ذرعی انقلاب کا مطلب اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ معاشی طور پہ اتنا سٹیبل ہو کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے بھی آزاندانہ طور پہ کر سکے متیولہ جان ایم جی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ